بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصول اللہ وسلم مبارک حلا سیدنا محمد سب سے پہلے تو تمام ورکنگ جنرللسٹ کا انتہائی شکر گزاروں کہ آپ ہر طرح کے مشکل حالات میں اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں میں آپ کا پرشیر کرتا ہوں اس وقت ڈسٹرک کا چیری اسلامباد میں میں موجود ہوں اور کوئی تین ایک پرچے میرے پر بھی ہوئے تھے اس میں آج تینوں میں بیلے کنفرم ہوئی ہیں تو الزمات انہوں نے لگانی کی جو کوشش کی بلکل لغب اور ناجائز کہ وہ بات جو ہر پاکستانی کے زبان زد عام ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے اور پاکستان کے معاملات میں بیرونی طاقتوں کو مداخلت نہیں کرنے دی جائے گی اظہار رائی کی ازادی ہمارا آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے اس پہ اگر ہم آواز بلند کرتے ہیں تو کیا ہم جیسے لوگ جو پارلیمان کے اندر پاکستان زندہ باد کے دائی ہیں پاکستان زندہ باد کے دائی ہیں نظریہ پاکستان کے امین ہیں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سپائی ہیں ختم نبوت کے ہم سپائی ہیں ان پہ اگر آپ اس طرح کے پرچے کریں گے تو عدالتیں تو ہمارا جنگ کا میدان ہے عدالتیں تو میں تو خود وقیل ہوں اور عمران خان صاحب تو ساری زندگی جو ہے وہ عدل کی جنگ لڑتے رہے ہیں تو اس سے تو آپ ہمیں ڈرانی سکتے میں شکر گزار بھی ہوں جو ہمارے آئی الف کے ہمارے دوست اجاز بھائی بٹر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ انتظار بھائی اور اور بھی جتنے ہماری ٹیم ہیں سب کے نئیم بھائی سب کا انتہائی میں شکر گزار ہوں جس طرح سے آپ نے نہ صرف میرا بلکہ سینئر لیڈرشپ جس طرح سے آپ نے دفاع کیا یہاں پہ ایک چیز نے مجھے بڑا دکھ دیا اور میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان کا نہیں امت مسلمہ کا لیڈر ہے امران خان یا امران خان صاحب ہیں یا طیب اردگان صاحب ہیں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو ختم نبوت ہو اسرائیل کے خلاف بابانگ دہل سٹینڈ لینا ہو فلسطین کاؤس پہ بات کرنی ہو کشمیر پہ بات کرنی ہو ہندوستان کے سامنے سینہ ٹھوک کے کھڑا ہونا ہو یا امریکہ کو absolutely not کہنا ہو اس سارا امران خان کرتے ہیں کیا امران خان صاحب کو اس طرح سے لور کورٹس میں حالانکہ عدالتیں ساری ہمارے موزز ہیں کیونکہ ازہ وکیل مجھے ہی سکھایا گیا کہ آپ کے میجسٹریٹ کی عدالت سے لے کے سپریم کورٹ تک سب کی عزتیں جو ہیں بہت بہت بلند پاہ ہیں اور بہت عزت کی عدالتیں ہیں لیکن اپنے امت مسلمہ کے لیڈر کو اس طرح کا چیریوں میں گھسیٹ کے اب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں امران خان صاحب تو روز آئیں گے جب بلائیں گے وہ آئیں گے لیکن اس سے ان کی عزت کم نہیں ہوگی حکومت کی عزت کم ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آج کی حکومت نے ہم بڑا شہباز سپیڈ سنتے تھے بڑا لوگ بھی کہتے تھے کہ شہباز سپیڈ آئی گی اسلام آباد میں تو کیا ہوگا شہباز سپیڈ ہم نے دو چیزوں میں دیکھی میرے بھائیو مہنگائی میں اور اعتصاب پہ خودکش حملہ کرنے میں جو نرو ٹو انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے وہ تھی شہباز سپیڈ کہ پاکستان میں اعتصاب کے نظام کو تل پٹ کر کے رکھ دیا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ادارہ اعتصاب کا ادارہ ہے یعنی ناب جس نے پوچھنا ہے حاضر سروس وزیر سے حاضر سروس حاضر منسٹر سے حاضر چیف منسٹر اور حاضر وزیراعظم سے وہ کیسے سوال کرے گا جب آپ نے ان کو رانہ صاحب کے پیر کے نیچے کر دیا جب آپ نے وزارت داخلہ کے نیچے ناب کو کر دیا اسی دن آپ نے ناب کا رام رام ستے پڑ دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز صاحب اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں جو آپ کے ہمدرد ہیں کل سوات میں دیکھ لیا عوام کا جواب مل گیا اب آگے جواب آپ کو پنجاب میں ملنے والے ہیں جو بھی آپ نے آئی ایم ایف کا بجٹ پاس کیا ہے جو بھی ڈراما کیا ہے وہ آپ نے کر لیا ہے جلدی جلدی اس کو پاس کریں اور سیدھا گھر جائیں اور نیا الیکشن کرائیں کیونکہ عوام اب اس اور ایمپورٹڈ ڈرامے اور بیرونی مداخلت کو برداشت کرنے کے لیے اطیار نہیں ہیں اور جس طرح کی رپورٹیں لاہور سے آ رہی ہیں اور پنجاب سے کہ وہاں رگنگ کا جو انتظام کر رہے ہیں اور جو سندھ میں کیا گیا ہے آپ نے دیکھا تھپوں پہ تھپے لگ رہے تھے وہاں تو کیا زرداری صاحب آپ بیس سال کی سیاست کے بعد جو بلا شرکت غیرے آپ کو سندھ میں حکومت ملی اب آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ پروپر الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے بارحال تو کٹ تے لانگ سٹوری شورٹ امران خان صاحب اس وقت بالکل عوام ان کے ساتھ ہے اور میں تو ویسے یہ سرویز ورز پہ اتنا یقین نہیں رکھتا میں تو بقسے پہ یقین رکھتا ہوں جو ووٹ کا بقسہ ہے لیکن جو سرویز آ رہے ہیں کہ ساٹھ سے ستر پرسنٹ عوام امران خان صاحب کے ساتھ ہیں کہ امپورٹٹ رجیم کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے مہنگائی کو ریجیکٹ کیا ہے اور بیرو نے مداخلت کو ریجیکٹ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ایک آزاد اور شفاف الیکشن میں ہے ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ سب کے دامن پہ جو چھینٹے آ رہے ہیں وہ چھینٹے اڑنا بند ہو اور عوام بھی اپنا کام کریں اور ادارے بھی اپنا کام کریں اور سیاستدان بھی اپنا رول ادا کریں آخر میں پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کیس بنا کے یہ دو نمبر کیس بنا کے یہ مبالغے پر مبنی کیس بنا کے ہم جیسے لوگوں پہ میرے جیسے امران خان صاحب جیسے مراد سعید صاحب جیسے اسد عمر صاحب جیسے دیفنس منسٹر پرویس خان خٹک صاحب جیسے اور شاہ محمود قریشی صاحب جیسے اور شہریار خان افریدی صاحب جیسے لوگ جو کہ ہمیشہ پاکستان زندہ آباد کے دائیں ہیں ان پہ اگر آپ ملک کو نقصان پہنچانے کے مقدمے کریں گے تو جب اصل مقدمہ کریں گے اس کو بھی پھر کوئی اہمیت نہیں دے گا کیونکہ ہم تو ہم تو ہمارا تو خون کا آخری قطرہ بھی پاکستان زندہ آباد کہے گا ہم تو میں تو بہت پہلی یہ بات کر چکا ہوں کہ سفید کپڑے کی بجائے پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے دفن کرنا تو ایسے لوگوں سے ٹکر لے رہے ہیں آپ شہباز صاحب شہباز سپیڈ آپ نے دکھائی اپنے کیس ختم کیے میں وان کر رہا ہوں پاکستان کو نقصان پہنچانے جا رہے ہیں ہم جب حکومت میں آئیں گے نیب کی دو نمبری فارمز کو ختم کر کے نیب کو انشاءاللہ ہم تگڑا کریں گے ہم اپنے موزز عدالت سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو اعتصاب پہ حملہ کیا ہے آج کی امپورٹڈ حکومت نے ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا آپ سب کا بہت شکریہ